رحمان الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم عزیزان محترم امیتی آپ سب لوگ قیریت سے ہوں گے خدا اندر عالم سے دعا و درخواست ہے کہ وہ ہمارے آخری امام امام محتی علیہ السلام کا جل از جل ظہور فرمائیں ہمارا شمار امام کے حامیوں اور ناصروں میں ہو آمین یا رب العالمین عزیزان محترم آج کے میرے بیان کا موضوع ہے صدقہ رد بلا ہے یعنی صدقے کے ذریعے ہم اپنی زندگی میں آنے والی بہت سی مصیبتوں سے جان چھوڑا سکتے ہیں اور اپنے اوپر نازل ہونے والی بہت سی بلاوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے ایک روایت بیان کرنے جا رہی ہوں کتاب کلمہ تیبہ کے پیج نمبر 262 پہ یہ روایت موجود ہے ایک مرتبہ حضرت امام جعفر سادق علیہ السلام اقتجارتی کافلے کے ہمراہ سفر کر رہے تھے ایک مقام پہ پہنچے تو یہ اطلاع آئی کہ اس سے کچھ فاصلے پہ ڈاکوں موجود ہیں جو کہ دیگر کافلے والوں کا بھی سامان لوٹ رہے ہیں اور کسی شخص کو بھی جانے نہیں دے رہے جب تاجروں نے یہ خبر سنی تو بہت گھبرائے اور آپس سے مشورہ کرنے لگے کہ اب کس طرح سے ہم ان ڈاکوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے مال کی حفاظت کر سکتے ہیں ان میں سے ایک تاجر نے مشورہ دیا کہ سارے کا سارا مال حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے سپورٹ کر دیتے ہیں این مونکن ہے کہ جب ڈاکوں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے حسب و نسب کے بارے میں جانیں گے تو ہو سکتا ہے شرم کے مارے کچھ بھی ان سے نہ لیں اور اس طرح سے ہمارا سارا مال بچ سکتا ہے جب تاجروں نے یہ بات حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بیان فرمائی تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں کیسے یہ یقین ہے کہ وہ مجھے نقصان نہیں پہنچائیں گے اور مجھ سے یہ مال نہیں لیں گے این ممکن ہے کہ وہ صرف مجھے ہی نقصان پہنچانے کیلئے آئے ہوں اس وقت تاجر بڑے پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ یا مولا پھر آپ بھی ہمیں بتائیں کہ ہم کیسے اپنے مال کی حفاظت کریں امام نے فرمایا کہ تم اپنا مال اس ہستی کے حوالے کر دو جو کہ تمہارے مال کی حفاظت بھی کرے گا تمہیں ڈاکوں کی شر سے نجات بھی دے گا اس میں اضافہ بھی کرے گا اور ضرورت کے وقت تمہیں واپس بھی کر دے گا تاجر کہنے لگے کہ وہ کون ہے تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنا مال اللہ رب العزت کے حوالے کر دو تاجر کہنے لگے کہ آپ یہ کس طرح سے ممکن ہے تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سب لوگ یہ نیت کر لو کہ اگر اللہ رب العزت نے تمہیں ڈاکوں کی شر سے نجات دی تو تم اپنے مال کا ایک تہائی حصہ غریبوں میں تقسیم کر دو گے یعنی تم اس طرح سے صدقے کی نیت کر لو اور اگر تم خلوص دل سے یہ نیت کرو گے تو اللہ رب العزت تمہارے مال کو اور تمہاری جانوں کو محفوظ رکھے گا تاجروں نے خلوص دل سے یہ نیت کر لی اور امام کہنے لگے کہ اب اپنے سفر کو جاری رکھو جیسے ہی اس مقام پہ پہنچے جہاں پہ ڈاکوں موجود تھے تو تمام تاجر پریشان ہونے لگے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اب جنکہ تم نے اپنے آپ کو اللہ کی حصار میں دے دیا ہے لہٰذا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جیسے ہی ڈاکوں کی نگاہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام پہ پڑھی تو ان کا سردار فوراں اپنے گھوڑے سے نیچے اترا اور آپ کے پاس آکے کہنے لگا کہ اے فرزندے رسول میں نے کل رات ہی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب پہ دیکھا تھا وہ مجھ سے ہی کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے آپ کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیں اور آج میرا آپ سے سامنا ہو گیا ہے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور اگر آپ کہیں تو ہم آپ کے ساتھ آپ کی حفاظت کے لیے بھی چلیں گے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں تمہاری حفاظت کی ضرورت نہیں ہے جس اللہ نے ہمیں تمہارے شر سے نجات دی ہے وہ ہمیں دیگر شر پسندوں سے بھی محفوظ رکھے گا اس طرح سے ایک کافلہ خیر و آفیت سے اپنی منظر پہ پہنچ گیا روایات بیان کرتی ہیں کہ ہر تاجر کو دس گناہ اضافہ ہوا اور انہوں نے اپنے وعدے کے مطابق ایک تہائی یا غریبوں میں تقسیم کر دی جب وہ خیر و آفیت سے اپنی منظر پہ پہنچ چکے تو ایک تاجر نے کہا کہ تم نے دیکھا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی کتنی بھرکت ہے اس موقع پہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے خدا کے ساتھ سودا کرنے کی برکت دیکھی ہے کہ کس طرح سے خدا نے تمہیں اور تمہاری جان کو ڈاکوں کے شر سے بچا لیا آپ فرمانے لگے کہ آئندہ بھی اپنی زندگی کے تمام کام اسی طرح سے انجام دینا عزیزان محترم اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی مشکل ہے کوئی بھی پریشانی ہے آپ کو مال کی کمی ہے رزق کی کمی ہے یا دیگر کسی قسم کی بھی مشکل کا سامنا ہے تو صدقے کے ذریعے اپنے رب کے ساتھ تجارت کر لیں وہ آپ کی جان کو آپ کی مال کو حفاظت سے بھی رکھے گا اور آپ کے مال اور رزق میں اضافہ بھی کرے گا خداوند عالم سے دعا و درخواست ہے کہ وہ اپنے حبیب اور اس کی پاک اور پاکیزہ آل کے صدقے میں ہم سب پہ اپنی نگاہ کرم رکھے آمین یا رب العالمین اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد